پرام پڑھ رہا ہوں تو اب اس کو شک شبہ نہیں ہے تو وہ روزانہ دو چار چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے قرآن کو دے گا یہ قرآن کی مجلس ہے اور قرآن کی مجلس میں فرشتے اترتے ہیں جب تک قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان تک تانکہ لگتا ہے اور وہ اس وقت فرشتے واپس جاتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہو گئی ہے تو اب آپ بتائیں کہ صبح سات بجے سے لے کر فرشتے آتے ہیں یہاں آپ کے مدرسے میں طالبات پڑھتی ہیں ماشاءاللہ اور شام پانچ بجے تک وہ سارے فرشتے یہاں موجود ہوتے اور اگر آپ کا وقفہ ہوتا ہے وہ پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں تو اب اللہ کے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں آپ کے اوپر اور یہ سارا اللہ کا ہر ہر گھر کا ہر فرد اب وہ اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہے صرف یہ قرآن پڑھنے کی برکت سے دوسرا اصول اللہ نے رکھا ہے ہدل المتقین کہ قرآن پاک سے ہدایت اس کو ملیں گی جو متقی ہوگا تک وہ اختیار کرے گا متقی کس کو کہتے ہیں متقی اس کو کہتے ہیں جو سبر کرنے والا جو نمازوں کا احتمام کرنے والا پانچ نمازیں جس کی پوری ہیں اس کو کہتے ہیں متقی یہ پہلی سیڑھی ہے بتا رہا ہوں اور متقی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے اوپر خرچ کرے ہو جو غائب کی باتوں کے اوپر ایمان رکھے پہلی شر جو نمازوں کا احتمام کرے دوسری شر جو اللہ نے جو علم دیا صفات دین کیفیت اور مال دیا جو نعمتیں اتاکیں وہ خرچ کرے دوسروں کے اوپر اللہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور کام کی وجہ سے خرچ کرے وَمِمَّا رَزَخْنَا أُمِنْ فِي خُونَ یہ تیسری شرط ہے اور چوتھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ خَبْلِكَ وَبِالآخِرَةُ اُمِنْ خِنُونَ اب ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی رسولوں کے اوپر وہ ان کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ وہ حق اور سچ تھے جو پہلے آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے پہلی کتابیں صحیح تھے ان سب کے اوپر نبی رسولوں کے اوپر ہمارا امان جو فلا کو پہنچے ہیں کامیاب لوگ یہ ہیں اچھا یہ پانچ شرط شرائط ہیں شرائط تقوی ان کو کہتے ہیں فرائض تقوی حرکان تقوی قرآن سے ادایت اس کو ملے گی جو خرچ کرے گا قرآن سے ادایت اس کو ملے گی جس کی نمازیں لمبی ہوں گی سجدہ لمبا ہوگا روزانہ صلات و تصویر پڑے تحجد پڑے صلات و حاجد پڑے قضائے حاجد مسائب نازلہ حل المشکلات صلات الاشراق صلات و چاشت کی نماز پڑے حوابین پڑے تحجد پڑے صلات و تصویر روزانہ پڑے اب آپ اپنے بچیوں یہ جو بچییں تعلیبات پڑ رہی ہیں یہ اگر آپ نے عمل جو بھی میں بتانے لگوں آپ نے اگر شروع کر دیا آپ کی تعلیبات کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع کر دیا ایک تو ذکر والی لائن میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ہم نے پچیس منٹ بیس منٹ روزانہ ہم بیٹھیں اور ان بچیوں سے ذکر جیسے میں نے سکھ لیا ہوا ہے جب اجتماعی آپ کریں کروائیں گے اس سے اور انوارات آئیں گے انفرادی گھر میں رات کو الگ کریں اس سے اور انوارات آئیں گے انشاءاللہ ذکر ہو گیا اس کے ساتھ یہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ان بچیوں کی تربیت ہے سب سے بڑی تربیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اب صلات و تصویر میں آدھا گھٹا لگتا ہے یہ بڑی خاص عمل میں بتلا رہا ہوں اور اگر آپ کو یہ اس عمل پہ ان بچیوں کو کھڑا کر دیا اور آپ کی اپنی صلات و تصویر اور بابر صاحب بھی اس پہ آگئے اور والدہ کو بھی کوشش کریں ماشاءاللہ آپ سب بچیاں مدرسے اور بچے سارے آپ سب احباب آگئے نا صلات و تصویر کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات کے سارے دلوں کو مسخر کرنا ہے بے شک مسخر کرنے والا عمل یہ اللہ کی پوری طاقت اور قوت اور قدرت آپ کے ساتھ ہوگی ان بچیوں کے اللہ کے سامنے جیسے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں ایسے اللہ کے سامنے سڑے سات سو مرتبہ قرآن میں نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا نماز کا حکم ہے جہاں نماز کا فرمایا وہاں دوسرا حکم ہے وہ حکول عباد کا کہ تم زکاة بھی ادا کرو زکاة مال کی بھی ہے زکاة جان کی بھی ہے زکاة علم کی بھی ہے زکاة سر کے بال سے لے کے خرچ کرنا یہ جس کی زکاة ہے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ رات کو روزانہ جو ہے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جب شبہ بندہ اٹھتا ہے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ تنے صدق کر سکتے ہیں فرمایا سبحان اللہ کہنا صدق ہے الحمدللہ کہنا صدق ہے رستے تکلیف دینے والی چیز کو تو وہاں صدقے کا سواب ہے تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے سلام کر لیا صدقے کا سواب ملیا مشکل آدمی پھسا ہو گیا پریشانی میں آپ نے اس کو خوش کر دیا خوش کر دیا دل اس کا جید لیا مسکرا کر ملے اچھے اس کے الفاظ سے ملے تو یہ صدقے کا عجر ملے گا تو فرمایا جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے پورے جسم کی ہر جوڑ سے صدقہ دا ہو جائے سبحانہ اللہ اور جو صلات و تصویر روزانہ پڑھتا ہے وہ ہر جوڑ کی طرف سے اس کا صدقہ اس کو لا علاج مرض کبھی نہیں لگے گا اس کے کبھی گردے اچانک ختم نہیں ہوں گے کبھی تھپرے ختم نہیں ہوں گے جگر نہیں ختم ہوگا دل کام کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا کبھی نہیں چھوڑے گا جب وہ روزانہ صلات و تصویر پڑھیں اس کا دماغ کی رگیں شریانیں کبھی نہیں پڑھیں گی جو صلات و تصویر روزانہ پڑھیں اور شغر کا مسئلہ ہے آپ کو جوڑوں کا درد ہے جس کا درد ہے فرمایا جو جسم کی طاقت نکل کر بے گئی جسم سے وہ بھی اللہ واپس لوٹائیں گے جو تیسرے کلمہ کا احتمام سے ذکر کرے اور جب نماز میں پڑھے گا صلات و تصویر میں تیسرا کلمہ تین سو مرتبہ تو پھر کیا ہوگا وہ جسم کی طاقت اور طوانہ اللہ واپس لوٹھا دیں یہ جوڑوں کے درد ختم یہ پریشانی ختم بیماریات کہتا ہے ہر بندہ کہتا ہے میں ٹینشن میں ہوں پریشانی ہوں تو آپ نے ان بچوں کو ایک بچی کی تربیت آپ کریں گی آنے والی ایک نسل آپ نے محفوظ کر دی اب یہ روزانہ جب بیٹھے گی حضور کے سامنے مراقبہ ذکر بھی کرے گی درود اور سلام اور استغفار کی تصویر بھی پڑے گی اب صلات و تصویر میں یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑھے ہیں اللہ کی بڑھائی بولنا یہ نماز ہے اب یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ نماز ہے اب اللہ کی پناہ میں آنا کہ یا اللہ شیطان مردود رگ رگ میں اس کے گمراہ کرتا ہے تو اس سے ہمیں اپنی پناہ دے دے یہ نماز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی مہربان جو نام ہے الرحمن الرحیم اللہ کا ذاتی نام اللہ کے صفاتی ناموں سے اس کام کو شروع کرنا اب آگے کیا آتا ہے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے جیسا رہاں کے بالنے والا ہے اب اللہ کی حمد کرنا یہ نماز ہے اب جتنی بڑھائی آپ اللہ کی بولیں گی یہ نماز میں داخل ہے نماز فرض کیوں ہے کہ اس میں سات باتیں فرض ہیں تیرہ فرض ہیں اور بنیاد کہاں سے شروع کی ہے ہر نماز کی حرکت میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے آنکھیں اللہ پاپ نے یہ دل دیا اللہ نے جگر دیا اللہ نے مدد دیا اللہ پاپ نے یہ دماغ دیا زندگی اللہ دیتے ہیں موت اللہ دیتے ہیں خوشی اللہ دیتے ہیں کامیابی اللہ دیتے ہیں حالات اللہ بناتے ہیں حالات کو اللہ بگاڑتے ہیں حالات کے اوپر خبضہ اور تصرف اللہ کی ذات کا ہر ہر چیز کے اوپر دیکھیں نا آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کے حکم سے زبان بول رہی ہے اللہ کے حکم سے دماغ کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں بیماری آگئی اللہ کے حکم سے آئی ہیں بیماری کو دور کریں گے اللہ اپنے خدر سے اپنے حکم سے دور کریں بچہ آگئے اللہ نے دیا بیٹی اللہ نے دیا مان باپ اللہ نے دیا بہن بھئی اللہ نے دیا مال آیا اللہ نے دیا جا رہا ہے اللہ لے گئی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا ہوں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں مدلی متقین تو قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جو متقی متقی کیا کرتا ہے دو چار گھنٹے وہ دعوتے اللہ الحمدللہ اللہ کی حمد میں دیتا ہے رزانہ دو گھنٹے وہ اللہ کی بڑھائی بولتا ہے اس کو متقیتے ہیں متقی کم سے کم یہ تقویٰ کی پہلی بنیادیں اور دو گھنٹے نفلی نمازوں میں چوبیس گھنٹے کی جو ہے نا فرضوں کو بھی ملا کے نفلوں کو بھی کم از کم دو ڈائی گھنٹے آپ نفلی نمازوں میں صلات و تصویر میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا پونہ گھنٹہ لگ جائے گا باقی فرض نمازوں میں آپ نمازیں سنتے ہیں نوافل ویتر پڑھیں پانچ نمازیں اور نفلی نمازوں میں آپ کا گھنٹہ ڈیڈوس میں لگائے دو گھنٹے نمازوں میں رزانہ لگائے اللہ کی قسم آپ کا کام دگڑ جائے یا رک جائے آپ گرمان پکریں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خبریں ان سب بچیوں کو جب یہ مسلے پہ آج سے آپ صلات و تصویر پہ کھڑی کریں آپ سوچ نہیں سکتی ہیں اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ ساری کائنات کو ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سارے فرشتے ان بچیوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے ان کی مدد کے لیے آئیں گے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے ہم نے اللہ کو لینے کے لیے کبھی نماز میں وقت نہیں دیا تو آدھے گھنٹے کا کبھی سجدہ ہو آدھے گھنٹے کا کبھی سجدہ ہو کبھی گھنٹے کا سجدہ ہو کبھی دو گھنٹے کا سجدہ ہو دیکھیں یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں میں بڑی بات کر رہا ہوں کم از کم پانچ منٹ کے سجدے سے آپ شروع کریں سات منٹ دس منٹ اللہ بھی سامنے سجدہ کیا یا اللہ اب یہ تیرے دو خدموں کے درمیان میں میرا سر ہے یا اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم ہے تیری مہربانیوں سے میرے سانس چلتے ہیں تیری مہربانیوں سے میرے دل کی درفت چل رہی تیری مہربانیوں سے میری زبان چل رہی تیری مہربانیوں سے میری آنکھیں کام کر رہی تیری مہربانیوں سے میرے دماغ چل رہا تیری مہربانیوں سے یہ ہاتھوں کے جوڑ فاؤں کے جوڑ پورے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ پیسٹھ جوڑ یہ تیری مہربانی سے چل رہا ہے میرا سانس تیری مہربانی سے چل رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یا اللہ تو نے محبت رکھی ہے لوگوں کے دلوں میں تو ہی محبت رکھتا ہے اور گھر والوں کے دلوں میں اور پڑوسیوں کے اور علاقے والوں کے دلوں میں تو نے محبت رکھی یہ سارا الرحمن الرحیم پھر اللہ کی مہربانیوں کو بولنے ہیں اللہ کی مہربانیوں کو بولیں گے یہ فرض نماز فرض ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ تمہربان ہے اے اللہ تمہربان ہے اے اللہ تمہربان ہے اے اللہ تمہربان ہے مہربان کون ہے مہربانی کو اس کی ابتدا بھی نہیں ہے انتہا ہمیشہ سے مہربان ہے ہمیشہ رہے گا وہ یہ آسمان اس کی مہربانی سے ہے سورج اس کی مہربانی سے ہے دن اس کی مہربانی سے آتا ہے رات اس کی مہربانی سے آتی ہے کائنات کے اوپر خبضہ اور تصرف اس کی مہربانی ہے اس کو بولنے حمد الرحمن کو بولنے یا اللہ تُو نے کتنی مہربانی کی اس درخت کو بڑا کر دیا اس پہاڑ کو پیدا کر دیا یا اللہ تو دن لے کے آئے تو نے مہربانی کی رات لے کے رہا ہے میں آرام کروں میرے تھکاوڑ دور ہو جائے اور میں تھوڑا سا جو ہے اپنا آرام کرلوں اور سوہ پھر تھکاوڑ اللہ نے ختم کر دی تو یہ اس کی مہربانی مالکی امدین جزا اور سزا کا مالک ہے اس کو بار بار سبق کیوں پڑھنا ہے یہ صبح بھی فجر بھی اثر بھی مغرب بھی اجاب بھی زہر بھی اشرات بھی چاشت عوابین اصلاحات و حاجت تیت الوضو کیا کرنا ہے ایا کنابت و ایا کناس اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہے ہم تجی سے مدد مانتے ہیں آگے کیا فرمایا سرات اللہ دینہ اہدد سرات یہ دعا فرض ہے فرض اس وجہ سے نماز فرض ہے کہ یا اللہ مجھے شیدہ راستہ سرات مستقیم کے اوپر چلا ہے سرات مستقیم کون سے ہے سرات اللہ دینہ انہم دالی میں اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے پر تیرے انعامات اتریں تیرا فضل تیرا کرم تیری محبت تیرا پیار تو ان کی مدد کرتا ہے تو ان کی نصر تو کائنات کی تقدیروں کو بدلتا ہے تو حالات کے پر قبضہ اور تصرف تو کسی کے سامنے ظلیل نہیں ہونے دیتا ہے تو حزتیں دیتا ہے تو کامیابی دیتا ہے تو راحت دیتا ہے تو جن لوگوں کو تُنے حزتیں دی ہیں کامیابیاں دی ہیں راحتیں چین سکون حالات ان کے بنے ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی یا اللہ جیسے ان کو تُو نے دیا میں وہ راستہ تجھ سے مانگ رہا ہوں تو وہ راستے چار جماعتیں اولائی کے اللہ دین انعام اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا راستہ یہ صرف صدیقین صدیقین والا والشہداء والصالحین یہ چار جماعتیں سیدھی جنت ان کے اوپر اللہ کے انعامات اتریں اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اللہ کا فضل متوجہ ہوا اے اللہ ہم تو اس خابل نہیں ہیں لوگ میتانے بھی دیتے ہیں تمہارا اللہ آج تکیہ کر رہا بھئی نوزماللہ ایسی ایسی غلط باتیں نہیں کرتا ہے کفریہ باتیں بعضہ بندہ کفریہ بات کرتا ہے اس کے بیوی اس کے نکاح سے نکل نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہم ایمان بھی سیکھیں دین بھی سیکھیں کلمہ بھی سیکھیں نماز بھی سیکھیں قرآن بھی سیکھیں علماء کرام کے پاس بیٹھیں تو اب یہ درخواست یہ تھے کہ غیر المخلوب علیہم اللہ اللہ لین اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے ابر تیرہ غضب ترہ قارون فراؤن آمان شدار عبی بن خلف اور رئیس المنافقین اور اسی طریقے سے جتنے منافقین تھے جتنے بڑے بڑے ظالم جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے نبیوں کا انکار کیا کتابوں کا انکار کیا آخرت کا انکار کیا یہ اللہ ان کے برطرہ غضب ترہ کہہ رہا ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا یہ دعا یہ پورا قرآن کا خلاصہ سورہ الفاتحہ تو اب یہ بچی جب کھڑی ہوگی آدھا گھنٹہ صلات و تصویر میں جب یہ پڑے گے سبحانک اللہ یہ بیس بچی ہیں بیس بچی ہیں جب کھڑی ہوگی تیس بچی ہیں چالیس بچی ہیں اور ناظرے والوں کو بھی آپ شروع کروئے میں کہتا ہوں گھر کی ان کے رزق کی پریشانیاں ختم گھر کے تنگی ختم تنگ دستی ختم جس گھر میں صلات و تصویر اور نمازیں آگئیں تلاوت آگئیں اس گھر کے سارے جگڑے ختم اللہ کے فضل اور کرم سے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اس وقت تحاضری آپ کی اللہ کی عرش کے اوپر لگ رہی ہے اس سے بڑی کونٹ سی بات ہے کوئی روزانہ صدر صاحب سے ملے وزیراعظم صاحب سے ملے بلائیں اسے اور وہاں تذکرہ وہ کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں روزانہ اس لیے ذکر آپ کو سکھلایا روزانہ حاضری لگائیں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری لگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے فرشنوں کے سامنے اللہ ہمارا ذکر کرے اب وہ کتنے خوش قسمت اس لیے اب یہ دس بچیاں دیس بچیاں تیس بچیاں چالیس بچیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی آدھا گھڑا اور سجدہ ان کا تھوڑا سا لمبا ہوگا دس مرتبہ سجدہ میں پڑھے گیا سبحانہ ربیہ اللہ کے بعد اب یہ کتنے سجدے میں ملتا ہے تو اب دس معصوم بچیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مہمان جب سجدے میں جائیں گی تو کیا خیال ہے آپ کے مسئلے روک جائیں گی ان گہموں کے مسئلے تو روک سکتا ہے اس ساری کائنات کے سارے نظاموں کے مسئلے اللہ ان بچوں اور بچیوں کے سجدے اب یہ معصوم آپ جب صلاح تو تصویح پڑھ کے دعا کے لئے اٹھیں گے دو منٹ چار منٹ دس منٹ دعا کی اے اللہ ہم مجبور ہیں آج کھانے کا مسئلہ ہے یا اللہ پینے کا مسئلہ ہے یا اللہ ہمارے لباس کا مسئلہ ہے یا ہمارے والدہ والدین بیمار ہیں یا اللہ فلان بیمار ہے یا اللہ فلان فوت ہو گیا ہے یا اللہ فلان فلان مسئلہ ہے تو یہ ساری بچیوں جب اللہ کے دھروار میں رزانہ ایسے پیش ہوں گی آپ ماشاء اللہ بیت اللہ روزہ رسول کی حاضری بھی اللہ نے آپ کو نصیف فرما دی تو بہت بڑی سعادت کی پاکت ہے تو اب آپ جو ہے ان کو بھی روزانہ پٹھا گئے حضور کی مجلس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مراقبہ ہے تصوف کا ایک سبق ہے روحانیت ملتی ہے روح کی غزائے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز کا مخصر یہ ہے وَيُقِيمُونَ صلیح ایسی نماز قائم کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور ایسا نہیں ہے تو اللہ تمہیں نیک رہے تو یہ بچیاں جب روزانہ بیٹھیں ذکر کے اوپر اچھا بھئی حضور کے روزے بھی پہنچ گئیں اب پڑو درویت پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاکت طائف کی وادی کا سفر دل میں رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مار کھائی اپنی امت نے تنک کی سڑھے چھے مل تک پتھر مارے سڑھے چھے مل تک تالیاں پیٹیں اور لہولان کیا اور خون مبارک نکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مشاکت کو دیکھ کر زمین روئی آسمان رویا سورج چاند ستارے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں فرشتے رہے عرض کیا اللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشاکت دیا فرشتے اتر آئے آپ گیند دونوں پہاڑوں کو بلا دیں فرمایا نہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں یہ مسلمان نہیں ان کی آنے والی سنو میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دین کی نماز آج تائیس بالے سب سے زیادہ دیندار لوگ ہیں تو درحال بات لمبی ہو گئی آپ حضرات سے خصوصی ترخواستہ صلات و تسبیح کا بھی احتمام ہو چاشت اشراق بھی ان دفلی نمازوں کا احتمام بچیوں کو کروائیں اگر آپ نے صلات و تسبیح شروع کروا یہ قرآن جو پڑھ رہی ہیں اس کے انوارات ان کے دل اور دماغ پہ ہوتریں گے پھر میں مرکز میں تھا وہاں تجوید کی ساری کلاس اور حفظ کی کلاسوں کو میں نے اس پہ لگایا ماشاءاللہ ان بچیوں اور بچوں کی یہ چھوٹے چھوٹے اللہ جانتا ہے جب وہ مسئلے تھے کھڑے ہوتے تھے ہمیں رونات جب وہ معصوم آتی ہوں کھڑے کرتے تھے کوئی مسئلہ ہوتا ہم دعا کے لیے کہتے دس منڈ کی دعا کے بعد اللہ فیصلہ کریں بے شک تو اس لیے آپ سے درخواست ہیں ان کو صحیح رخ کے اوپر ڈالنا ان کے والدین کا ان کو بھی پیرامات دیز کے نماز کے اوپر لگائیں قرآن کی کلاوت اور اللہ کے راستے میں مائنے میں سروزہ ان کے والدین بائی اور محترم جو سارے لگائیں تاکہ ان کی ترتیب بنتی رہے انشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے تو وقت اس وقت آگے بھی سفر ہے ایک جگہ جنازہ بھی ہے اب ہمیں بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ پراغے اور مصروفیات ہیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسازہ اکرام کا علماء اکرام کا آپ حضرات بابر بھائی کا کہ آپ حضرات نے پھر مجھے بلائیا اور موقع دیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ دو ذکر آپ کو جو سکھلایا ساری بچیوں کو سکھلائیں تاریبات کو اسازہ اکرام بھی کریں اور پھر صلات و تصویح کے اوپر آج ہی آپ نے بسم اللہ کرنی ہے تاکہ ابھی عمل کریں گے سکھا کر یہ یاد رکھیے گا جو آپ وہ حفظ کر رہی ہیں جو ناظر آپ اس سے پہلا عمل یہ ایمان کا سیکھنا ہے اور ان کی تربیت ہے انشاءاللہ پھر وہ نور آئے گا جب نور آئے گا جس گھر میں جا کر وہ صلات و تصویح ان کو بتا دیا گھر میں پڑھنی ہے ادھر بھی پڑھیں گھر میں بھی پڑھیں نفلی نماز ہے دو چار درہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد فضائل عمل کے فضائل زگر کے اخیر کے اوپر ایک دعا ہے ستائیس دعاوں کا مجموع ہے وہ ہر مسئلہ کا حل ہے اس دعا کو وہ یاد کر کے زبانین کو یاد کروائیں خود بھی ماشاءاللہ احتمام رکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کی برکت سے توفیق نصیف فرما دے اللہ ہم سب کو نصیف فرما دے اللہ رب العالمین الرحمن ملک یا کن عبد و یا کن سعید اہدن صراط المستقید صراط اللہ دین علمت علیہم غیر المغلوب علیہم واللہ اللہ علیہم اللہم لکا الحمد کمہ انت اہلو فصلی علی محمد کمہ انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فإنکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا ابل الابلین یا آخر الاخرین یا ذل خبت المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن اپنا مخینا عذابنا وربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتنا ارجانا عندنا من عملنا یا اللہ جتنا کہا صلاف نے دربار میں خبول فرما دی اے اللہ جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرش پہ حاضری لگتی ہے یا اللہ یا اللہ اور اللہ رسول کے مہمان یہ بچے اور بچیاں یا اللہ یہ دین کی خدمت دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے اے اللہ ہم سب کی مدد نصر فرما دیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں جان میں مال میں وقت میں صحت میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کی ساری مساجد کی مقاطب کی حفاظت فرما مدارس کی علماء اکرام کی طلب اکرام کی ملک پاکستان کی کشمیر کی ساری امت کی ساری انسانیت کی حفاظت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیں اے اللہ جتنے ویمان شفا نصر فرما دیں جتنے مخروض فرز ادا فرما دیں پریشان حال پریشانی حل فرما اے اللہ ہم سب کو بیڑا پار کر دیں اے اللہ خالی جولیاں لے کر اے اللہ لوگوں کے دروس بجا کر اپنے در کے اوپنے در کے اوپنے در سجدہ لمبا نصیب فرما زکر کرنے والا بنا دے درود پڑھنے والا بنا دے سلام پڑھنے والا بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ سے کیسے لیں اے اللہ ہمیں لمبے سجد توفیق دے دے اللہ اللہ تو یہ دریز درکہ جتنے بیماریں تل کے جگر مہدے کے اپنی پناہ نصیب فرما ہمارے سحفر امان صاحب ہیں اللہ ان کی زندگی میں جان میں مال میں وقت میں صحت میں برکت عطا فرما اے اللہ وہ غریبوں کی یتیموں کی قسم پرسوں اور مساجد کی مساجد کی مقاطب کی اور سارے دنیا کی خدمت کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو اپنے غائب کے خزانہ سے ان کی مدد نصرت فرما دے اے اللہ حاسدین کے حسد سے ان کو اپنی پناہ نصیب فرما منک پاکستان کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ مغرب مشرق شمال جنر فوری دنیا کے ہر ملک ہر انسان ہر جن قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لیے خیر کا نفع کا ذریعہ بنا اس مدرسے کی ساری ضروریات پوری فرما دیں اس مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما اللہ مخبوضہ کشمیر والوں کی مدد نصرت فرما دیں اللہ مخبوضہ کشمیر والوں کی مدد نصرت فرما دیں فلسطین والوں کی مدد نصرت فرما طالبان کی مدد فرما نصرت فرما اے اللہ آفیت آسانی کے ساتھ سارے عالم کے لیے خیر کا نفع کا ذریعہ بنا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیں اے اللہ اس مدرسے کی اس پر ترقی عطا فرما اے اللہ جو اسباب نہیں اپنے غائب کے خزانہ سے اسباب نصیب فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا خوشن اس آر گروپ آف کمپنیز اے اللہ جتنے مخلصین اسب کی مدد نصرت فرما دیں اے اللہ جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ظلم سے تُو اپنی پناہ نصیب فرما دیں اے اللہ جتنے شرارتی لوگ ہیں اے اللہ جو زیادتی کر رہے ہیں